بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد اللہ الرحیم والعالمین 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 والرحیم السلام والسلام علی محمد علیہ وآصحابیه اجمعین ہمارے جو نوجوان ہیں اور کاروبار کرتے ہیں جوب کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور ان کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کام میں برکت نہیں ہے اور قرض ہو جاتا ہے اور قرض سے پریشان ہے آدھی امت اور ہمارا علاقہ تو بہت زیادہ مقروض ہے اور قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی اب جو قرض کی شکل نظر آتی ہے وہ سود اور بیاز نظر آتا ہے خیرخواہی ختم ہو چکی ہے انسانوں میں خون چوسنا غریبوں کا اور دولت اکھٹا کرنا یہ سود خوروں کا کام ہے وہ انسانیت ان کے اندر نہیں ہوتی ان کو بیاز چاہیے مدد کرنا انسانیت کی خیرخواہی کرنا پریشان حالوں کی مدد کرنا یہ ان کی نسل میں نہیں ہوتا ہے اور یہ کاروبار ہمارے شہر میں بہت ماشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے عروچ پر ہے اور سود اور بیاز اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری ہماری آنکھیں جھکے نہ ہمارا سر نہ جھکے اور ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے رہے ہیں اس لیے کہ ہم تمہیں سود دے رہے ہیں تم نے کونسا ہمارے اوپر احسان کیا ہے یہ ایک کونسپٹ ہوتا ہے سود لینے کا سود پر پیسے لینا اللہ کے نبی کے زمانے میں بیت المال ہوا کرتا تھا اور وہاں قرض بغیر سود کے دیا جاتا تھا جو لوگ پریشان حال ہوتے تھے ضرورت مند ہوتے تھے ان پریشان حالوں کو اور ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کو فائدہ پہچانے کے لیے امیر لوگ بیت المال میں پیسہ جمع کرتے تھے اور وہاں سے وہ پیسہ ان غریبوں کو کاموں میں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں استعمال ہوتا تھا اور اسی کے لیے وہ نظام تھا جس کو زکاة کہا جاتا تھا ایک جگہ جگہ بیت المال میں زکاة جمع ہوتی تھی سارے امیروں کی اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا غریبوں میں اور یہی زکاة کا مقصد تھا کہ تُعْخَذُ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فُقَرَائِهِمْ کہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دینیا اس کا نام زکاة ہے اور غریبوں سے لے کر امیروں کو دینیا اس کا نام سود اور بیاز ہے اب بہرحال ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں محنت پوری کر رہے ہیں کام پہ بھی روز جا رہے ہیں دکان پہ بھی جا رہے ہیں جوب پہ بھی جا رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے اس دکندار نے سود پر پیسہ لگا رکھا ہے بولی کی پتی اڑھا رکھی ایک روپیہ بھی اگر آپ کے حلان پیسوں میں مل گیا تو یوں سمجھو ایک کٹورے میں پانی میں دودھ میں چائے میں ایک قطرہ پیشاب گر گیا کیا تم اسے پیوگے؟ بلکل ایسے ہی ہمیں اپنے مال کو پاک صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک پائی بھی حرام مال کی اپنے کسی کاروبار میں جوب میں کہیں ایسی جگہ نہ لگائیں جس کی وجہ سے ہمارا اصل ہی ڈوب جائے اصل ہی خراب ہو جائے اور یاد رکھئے ایک لقمہ بھی اگر آپ نے اپنے بی بی بچوں کو یا خود استعمال کیا اس کے اثرات نسلوں تک پڑھیں گے نسلوں تک پڑھیں گے اس ایک لقمے سے پیدا ہونے والی جو انرجی ہوگی اس انرجی سے جو 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 چیزیں آپ کے جسم کے اندر پیدا ہوں گی اس سے آپ کے جسم کے حصے گناہ اور نافرمانی کریں گے اور اس کے ذریعے اگر اولاد یعنی حمل ٹھیر گیا تو وہ بچہ بھی حرام کاری میں مقتلا ہو اتنا خطرناک مال کام ہے حرام مال گھر میں لائے بہت مشکل ایک آدمی اس دور میں حرام سے بچ پا ہے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں افطار پارٹیوں میں جا رہے ہیں روز کوئی بتا سکتا ہے گارنٹی سے کہ کیا سب حلال پیسو سے ہو رہی ہے کسی کی کمائی پر آپ بغیر اس کے تحقیق کے آپ وہ لقمہ کھا کیوں رہے ہیں بھائی؟ اور اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے تو وہ مشکوک ہو گیا تو بھی داؤٹفل ہے شک شبہ تو ہے ہی اور اللہ کے نمی میں فرما کہ جو شک اور شبہ والا لقمہ ہے اس سے بھی بچاؤ اپنے آپ کو کیونکہ یقین تو نہیں ہے نا کہ وہ ہے اب کیا کریں کہ عزیز رشتہ دار ہیں نبھانا ہے بہت اچھی بات ہے اس کا طریقہ پوچھو علماء سے میں تو نہیں بتاؤں گا بھی یہاں تو اپنے آپ کو آپ تحجدیں پڑھو آپ دنیاوں کے دین کے کام کرو اگر آپ کا حرام کا لقمہ ہے آپ نے ڈنڈی ماری ہے آپ نے نوکری میں سوئے ہیں پانچ منٹ بھی آپ نے ادھر سے ادھر کیا ہے جتنا ٹائم آپ کا تیہ ہوا ہے آپ کا وہ گھنٹے کا پیسہ حرام ہے اور وہ اگر آپ کے پیٹ میں گیا آپ کے گھر میں آیا اس کے ذریعے جو کچھ ہوا وہ سو حرام ہے اتنی سخت کام ہے عبادتوں سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بخش جائیں گے تو یہ آپ کے جو معاملات ہیں یہ آپ کو لے ڈوئیں اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی بڑی تحقیق کھانا بہت پاک کرو اللہ کے نبی نے فرمایا اتب متعامک کن مستجاب الدعوات اپنے لقمے کو پاک کرلو تو تمہاری دعائیں قبول ہونے اس لیے شادی ہو گئی افطار پارٹیاں ہو گئیں اور دنیا کے منگنیاں اور پکیاں ہو گئیں یہ تو اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ یہ حلال ہے حلال ہونے کا اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے یہ تو بالکل یقینی ہے کہ اس کے اندر سب گڑا بڑی ہے کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی کے طریقے خلاف ہے تو یہ تو سب غلط ہے ہی کوئی شادی پاک نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ آپ خود بتا دیئے کیا شادیوں میں سب کچھ صحیح ہوتا ہے ہر شادی ہمارے شہر کے لوگ پتی سے کرتے ہیں ہے ہی نہیں بچاروں کو پچھتا یا تو سود پر لیں گے یا پتیوں بولی کی پتی اٹھائیں گے بولی کی پتی وہ حرام بینگ سے لون لیا وہ حرام اس میں جو شریک ہوئے انہوں نے خوب موچھیں تر کر کے کھایا نانگوشت تو وہ کیا کرے گا پھے پڑے خراب کر دے گا لیور سڑا دے گا کینسر کر دے گا کیونکہ حرام لقمہ جائے گا تو وہ گندگی کرے گا حرام اس سے نہیں بچتے ہیں برات میں آپ لوگ سب جاتے ہیں برات میں جانا حرام بلکل سراسر غلط کہیں سے جائے نہیں بلکل سو فیصد غلط سو فیصد شریعت اور سنت کے خلاف ہم سب جاتے ہیں اور سب کھاتے ہیں تان تان کے سینہ نکلتے ہیں اور یہ شرعن بھی غلط عرفن بھی غلط اللہ کے نبی کے طریقے کے بھی خلاف صحابہ کے طریقے کے خلاف علماء کے طریقے کے خلاف بزگان دین کے طریقے کے خلاف ہر اعتبار سے غلط تو اب ہمیں چاہیے برکت یہاں ہم بہت پریشان ہیں ہوا کچھ بتائیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھو کر دیں ایک انڈیکشن لگا دیں اور کل سے ڈالر آنے لگے کرم بھی تو دیکھو اللہ تو فیصلے آپ کے عامال پر کرتا ہے ہمارے جیسے عامال ہوں گے ویسے ہمارے حکمراء ہوں گے ہمارے جیسے عامال ہوں گے ویسے ہمارے نتیجے ہوں گے ہمارے جیسے کرم اور جیسے کام ہوں گے ویسے ہماری زندگی میں آنے والے اثرات ہوں گے تو ہمیں اپنے عمل پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں اتنی محنت میں سمجھتا ہوں انڈیا میں فیروضہ باز سے زیادہ حلال کمائی کئی ہے نہیں سب سے زیادہ حلال کمائی ہے یہاں لیکن سب سے زیادہ حرام میں خرچ ہوتی ہے سب سے زیادہ حرام میں خرچ ہوتی ہے یہ افسوس کی بات ہے اب اس حلال کمائی کو حلال رکھنے کا طریقہ پتا کرنا چاہیے کہ ہم کیسے سے حلال رکھیں یہ آرام نہ ہونے پائے اس لیے یہ عمل جو بتایا جاتے ہیں یہ توسر کرتے ہیں جب آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسی غلطیاں نہ کریں جو اللہ اور رسول کی حکم کے خلاف اور ان کے طریقے کے خلاف ہیں یہ تب اثر کریں گے کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں دعا بھی کر رہے ہیں گناہوں سے توبہ بھی کر رہے ہیں معافی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان عمل کو بھی کر رہے ہیں ان عامال کو کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ پھر راستے بنا دیتا ہے اور اس پر یقین کر کر پڑنا ہے تب انشاءاللہ اس کا ایک لڑکا آیا میرے پاس تو تین مہینے پہلے کی بات آگے کہنا ہوں مرانا میں بہت پریشان ہوں سب کچھ ہے بظاہر نوکری بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے لیکن ایک روپیہ نہیں ہے مہینے کے آخر نودار ہو جاتا ہے تو بس اس نے بات پوری کری پوری کرتے کرتے میں نے کہا کہ تم ناپاک رہتے ہو اس کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مطلب یہ کوئی بہت بات ہے اب وہ کہنے ہاں میں باوضوع تو نہیں رہتا ہوں تو میں نے کہا ہو گیا ایک میں نے کہا دوسری میں نے کہا دوسری تم ماشاءاللہ چھلے آلو اب یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ کو اللہ کے نبی کو بلکل پسند نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی پہ کو تو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ اگر ان کو سلام پیش کیا جائے تو وہ سلام قبول نہیں کرتے ہیں بغیرداری والے کا تو کہنے اچھا اور میں نے کہا تیسری بات یہ کہ تمہارا جو لباس ہے وہ غیروں کا ہے اللہ کے نبی کو یہ لباس پسند نہیں کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا لباس ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا خالف اليہود و خالف المشرقی اب تینوں باتیں کہیں ہیں میں نے کہا پہلے اس کو دور کرنا اور پھر یہ پڑھنا جو اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا خیر ہو میں نے دیکھا اس کو کہ اس نے دیرے 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 ابھی رمضان میں وہ آیا تو سب کچھ تینوں چیزیں بدل گئیں اس کی یہ بڑا خوش اچھی جگہ وہ جاپ کرتا ہے تو میں نے کہا آپ کیا حال ہے کہ لہے ملانا واقعی ہیں میں تو زندہ دیکھ رہا ہوں اب مجھے میں نے کہا دیکھو جو بظاہری چیزیں تھی وہ تو میں نے تمہیں بتا دیں اب جو تمہارے اور جو اندر کی ہیں جو اللہ اور تمہارے درمیان ہیں یہ تم سیٹ کرو بھئی تو اللہ کے برکتیں پھر اور دیکھنا کہنے ہاں نہیں مانا یہ بات تو صحیح خیر ہو تو یہ تب ہوتے ہیں اثرات بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے ایک چھوٹا سا اللہ کا نام ہے یا مغنی یا اللہ یا مغنی یا اللہ ایک سو اکبار یا وحابو یا اللہ یہ دونوں نام اللہ کے ہیں اللہ آپ کو غنی بھی کر دے گا اور اللہ آپ کو چھوٹ پر پھاڑ کے دے گا ایسی جگہ سے وَمَنْ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ تمہیں گمان نہیں ہوگا آیا کہاں سے پتہ کرتے رہے ہیں کہاں سے آیا کون سے آیا کون لائیا قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں تمہیں گمان نہیں ہوگا کہ یہ آیا کہاں سے سچ بتا رہا ہوں بلکل مسجد میں بیٹھ کے کہ اگر واقعی تم اس پر عمل کرو ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ تو بھئی ہم گھر سے نکلے باوضو ہو کے نکلے کیا پریشانی ہے معادلوں کے تو نکلی رہے ہیں نیت کر لو بھئی وضو بھی کر لے تو اب پاک ہو گئے اب دن بھر پاک رہے جب وضو ٹوٹا وضو کر لیا ہم پاک رہے پاک رہنے سے فرشتوں کی آپ پروٹیکشن میں رہے ان کی حفاظت میں رہے وہ رحمت برساتے رہے تو آپ کے پیزوں میں برگت کی نہیں ہوئی سمجھ میں آگئی دکان میں پہنچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے دکان کا تعلیٰ کھولا اللہ کے نام سے کھل گیا اور اگر خالی بیٹھے تھے اللہ سے دعا کر لیں اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وصحل لنا ابواب رستک اے اللہ اے لا رس کے دروازے کھول دیجئے اور رس کے دروازے آسان بھی کر دیا رحمت کے دروازے کھول دیجئے اور رس کے دروازے آسان کر دیجئے اللہم افتح لنا ابواب رحمتک رحمت کے دروازے کھول دیجئے وصحل لنا ابواب رستک اور ہمارے لئے رس کے دروازے آسان کر دیجئے کتنی پیاری دعا ہے اب جب اس کے ساتھ آدمی کھولے گا میں نے عرب میں دیکھا مدینہ منورہ میں ایک دکان پر میں گیا تو وہ شطر کھولا تھا تو میں اس کا ہونڈ دیکھ رہا تھا وہ شطر کھولتے کھولتے وہ پڑھ رہا تھا کچھ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا السلام علیکم محمد فحال الحمدللہ طیر فین انا من الہند اب اس سے میں نے پوری بات کری بات کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے میں دکھا رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں مسنون دعا پڑھ رہا تھا میں نے کہا کیا ہے تو اس نے پڑھ کے سنائی ایک یہ دعا پڑھی اور ایک دو دعائیں اس نے پتائیں میں نے کہا کہ اس کے اثرات تو اللہ کیا بتاؤں ایک بتاؤں دو بتاؤں دس بتاؤں سنار کی دکان زیور بیشتر کہنے لگا کہ میں نے جس دن یہ دعا میں بھولا ہوں اس دن میری دکان پہ ایک گھاک نہیں اور اور ازام ہوئی بس اللہ اکبر ہاتھ میں پیس ہیں تو واپس نہیں بعد السلام بعد السلام نماز بات اور ہم لوگ عید کی بکری چل لئی ہے تو ترابی بھی چھوڑ دے رہے ہیں اور پھر برکت نہیں ہو رہی کہتے ہیں اتنی چلے گی راد بہر خوب بیچیں گے کپڑے بیچیں گے یہ بیچیں گے اس کے بعد روئیں گے عید کے دن بہت برا رہا بہت برا رہا کوئی شکر تو آئے گئی نہیں عبادت بھی چھوڑی اللہ کو بھی ناراض کیا جس کام کے لئے گئے تھے اس میں بھی کوئی فائسل نہیں ہوا تو بھئی کم سے کم اللہ ہی کو راضی کر لیتے تو اللہ کم سے کم ہوگا تو نہیں رکھتا لیکن نہیں تو اس دو دو اللہ کے نام ہیں یا مغنی یا اللہ اور یا وہبو یا اللہ یہ فجر کی نماز کے بعد ایک سوئے کے سوئے بار پڑھئے ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے وہ پیسے نہ کہیں لگے ہوں نہ پاک نہ رہتے ہوں سنت کے مطابق جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھئے گا آپ کو ایک مہینے کے اندر اس کے اثرات ملیں گے اللہ عمل کی توفیق ادا فرمائے